پنجاب کے پور مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ نے نئی پارٹی بنانے کی گھوشنا کی ہے لگتار کیپٹن امرندر سنگھ دورہ کسان آندولن کے سمادھان کو لے کر بیان دیے جا رہے ہیں ایسے میں کیپٹن کے نئی پارٹی بنانے کے فیصلے کو کسان نیتا کس طرح سے دیکھتے ہیں اسی کو لے کر آئیے جانتے ہیں کسان نیتاؤں کی کیا کچھ پراتی کریا ہے دیکھئے کسان آندولن دنیا کا سب سے بڑا آندولن ہے اور ابھی چل رہا ہے اس کا سماپن نہیں ہے یہ کب تک چلے گا یہ بھی کوئی نشید نہیں ہے تو دیس میں اس سے سہانبوت رکھنے والے اور اس سے بروز رکھنے والے لوگوں کا ایک دم پورا کھچ گیا ہے پالا کلیر ہو گئے ہیں امرندر سنگھ صاحب ہیں پنجاب کے بڑے لیڈر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو جرابی ہمدردی ہے اس کسان آندولن سے تو کسان اور امرندر سنگھ جی ہوں یا کوئی بھی ہو اس دیس کا میں ہر نیتہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس آندولن کو شتہ کے لیے پہنچنے کی سیڑھی نہ بنائیں دیس کی سمجھتا کا سمادھان اگر چاہتے ہیں دیس کا بھلا چاہتے ہیں اور دیس چے پریم ہے راشٹ پریم ہے امرندر سنگھ جیسے کوئی بھی نیتہ ہوں شمادھان کی طرف اگر اس آندولن کو لے جانا چاہے اس میں صحیح کرنا چاہے کریں اچھی بات ہے لیکن اس آندولن کو شتہ کی سیڑھی اگر کوئی بناتا ہے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے جیسا کہ دیکھنے میں آیا سرکار کے سمپرک میں ہیں اور اسی انصار بیان دے رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ اس کے کچھ معنی نکلیں گے لیکن پھر بھی اگر اس کے کشان آندولن سے ہمدردی باستوام میں ان کو رہی ہے اور کچھ کر سکتے ہیں تو کروائیں تین قانون باپس کروائیں بلکل کوئی بھی نیتہ کسی سے کبھی بھی مل سکتا ہے ملنا چاہیے پچھلی بار بھی ملے تھے اور جو ان کی مول بات تھی کہ اگر اس آندولن کا شمادھان ہوگا کسانوں کی سمشیاؤں کا سمادھان ہوگا تب ہم جا کر کے سمجھوتا کریں گے تو اس ور پڑھنا تھی یہ اب کل جا کر کے اگر سیٹوں پر سمجھوتے کی بات کر رہے ہیں تو پھر کسان آندولن کے سمادھان کی کہاں بات ہوئی پہلے اس آندولن کا شمادھان کروائیں اگر ان کے ججبہ ہے کسانوں کے فرد اور اگر سرکار میں ان کی کچھ مان منغول ہے مانتا ہے تو تین قانون باپس کرا کر ایم ایس بی بے قانون بنائیں اور جب یہ سامان ستی ہو جائے تو کچھ بھی کریں راجنیت کرنے والے لوگ ہیں لیکن میں پھر دوہر آنا چاہتا ہوں کہ شان آندولن کو ستہ کی سیڈی جو بنائے گا یہ ٹھیک بات نہیں ہے یہ آندولن شتہ کیلئے نہیں ہے کسانوں کی شمادھان کے لئے ہے اور یہ آندولن سنگھر سے شمادھان تک جاری رہے گا دیکھیں ان کی پارٹی گھٹن سے آندولن کا تو کچھ لینا دینا ہے نہیں باقی اس دیش میں ہر آدمیوں کو ادھکار ہے اپنی پارٹی بنانے کا اپنے ویچار رکھنے کا چناؤ لڑنے کا تو ان کا یہ نجیر معاملہ ہے اور ان کا ادھکار ہے سمیدھان ان کو دے رکھا ہے بنا لیں جیسے دیش میں اتنی پارٹیاں تھیں دوہزار تھی دوہزار ایک ہو جائیں گی جیسے ہر الیکشن میں ایک سیٹ پہ پندرہ پرتیاسی لڑتے تھے سولہ پرتیاسی لڑتے تھے ایک اور ان میں بڑھ جائے گا یہی تو ہوگا اس سے ہمارے آندولن کا کیا لینا دینا ہے ہمارے طرف ایک کہاوت ہے کہ آگے ناتھ نہ پیچھے پگھا بیڈنڈا کے فوج آج کیپٹن صاحب پورے طریقے سے کنفیوز ہو چکے ہیں کہ انہیں کیا راجنیتک نرنے لینا ہے جس طریقے سے تھالی کے بیڈن ہو گئے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی امیت شادی سے ملاقات کرتے ہیں کبھی سمادھان کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی منشا اگر کسانوں کے ساتھ کی ہوتی تو آج وہ ہمارے بیچ میں ہوتے لیکن ان کی منشا صرف اور صرف پیور پولٹیکس ہے اس کے وجہ سے وہ جو ہے کبھی گرہ منتری کے چکر کاٹتے ہیں کبھی بی جے پی کے نیتاؤں سے ملتے ہیں جو بھی ستہ کے سروچ شکھر پر پہنچنے کے لیے کسان کے اوپر جو ہے اپنی رانیتک روٹی سیکے گا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسان اس کے ساتھ نہیں ہیں سمادھان کی بات کرتے ہیں لیکن اگر سمادھان کی بات کرنا ہوتا اگر مدھیستہ کرنا ہوتا تو وہ ہمارے بیچ ہوتے نہ کی وہ کسی پارٹی دفتر میں جا کر ملاقات ہوتے ہیں دیکھئے سمادھان تو کیونکہ ستہ کے سروچ شکھر پر بیٹھی گھمنڈ کے نشے میں چور یہ سرکار سمادھان تو نہیں چاہتی ہے آج 11 مہینے ہو گئے 700 سے ادھک کسان شہید ہو گئے پھر بھی نہ تو گرہ منتری کے اندر سمویدنا بچی ہے اور نہ پردھان منتری کے اندر سمویدنا بچی ہے اور رہی بات امریندر سنگھ کی تو مکھے منتری رہتے تو کچھ کیا نہیں انہوں نے تو اب مجھے لگتا ہے نا امیدی ہے ان سے اور وہ صرف اور صرف پور پولیٹیکل ونڈیٹا کپٹن صاحب is only a culprit in the hands of BJP he's nothing more than that اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ سمادھان کرا پائیں گے وہ پہلی اپنی راجنیتک زمین بچا لیں وہی بہت ہوگا ای ٹی وی بھارت سے باتچیت میں کسان نتاؤں نے کہا کہ اگر کیپٹن امریندر سنگھ کو کسان آندولن سے ذرا بھی ہمدردی ہے تو کیپٹن ستہ تک پہنچنے کے لیے کسان آندولن کو سیڑھی نہ بنائیں شہزادہ بید ای ٹی وی بھارت یو پی ڈلی غازے پور بارڈر موسیقی